السلام علیکم اچھا سٹوڈنٹس تو ہمارا دیکھیں تاپک آپ کو یعنی جو گلینڈز تھے انڈوکرائن گلینڈز آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے آج ایک میکنیزم آپ کو سمجھانا ہے کہ اگر ہمارے بوڑی کے اندر یہ ہومیو سٹیسز کیسے ہو رہا ہے یہ ہارمونز کی سیکریشنز کیسے کنٹرول کی جاری کیسے ایک چیز انکریز ہوتی ہے تو اس کو کیسے دوبارہ اپنی لیمٹ میں لاتے ہیں یا ایک چیز ڈگریز ہو جائے تو واپسی نارمل لیمٹ میں کیسے لے آتے ہیں اس کو ہم آج کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے یا اوبزرگ کریں گے ٹھیک ہے اچھا تو نائنٹے میلی گرام ہنڈرڈ ایمیل اچھا یاد رکھے گا ہمارے بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول کتنا ہوتا ہے نائنٹے میلی گرام اور ہنڈرڈ میلی لیٹر ہمارے بلڈ میں کیا ہوتا ہے نارمل گلوکوز کا لیول اتنا ہونا چاہیے اگر اس سے ڈگریز کر جائے تب بھی پرابلم میں اس سے ڈگریز کر جائے تو ایک میکنیزم میں سٹوڈنٹس اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک میکنیزم فیڈ بیک میکنیزم یہی پروسس جس میں ہارمونز کی سیکریشن کو کیا کیا جاتا ہے ایک نارمل لیمٹ میں رکھا جاتا ہے جیسے میں اس کی مثال ایسے دوں گا اگر ایک بیلون میں پانی بھڑتا جائے تو کیا ہو جائے گا بیلون پھٹ جائے گا ٹھیک ہے اس کی کیپیسٹی تو یہ اس کے لیے اور اگر اس میں ہوا ہی نہیں ہو تو کیا ہوگا وہ سویل نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کا ایک نارمل لیمٹ میں ہونا چاہیے چیزوں کو تو اب یہاں آج ہم دیکھیں گے ایک پروسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹیو فیڈ بیک ہمارے بوڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے نیگیٹیو فیڈ بیک میکینیزم کے تھو یہ جو گلوکوز کا ہم لیول ہے ہمارے بلڑ کے اندر اس کو کیا کیا جاتا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے تو یہاں یہ ڈائیگرام سے سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس دن ہم نے دیکھیں آپ کو پنکریاز میں آجلیٹس اپ لنگر ہان الفا سیلز بیٹا سیلز بیٹا سیلز کیا سیکریٹ کر رہے تھے انسولین اب کیا ہوتا سٹوڈنٹس جب ہم کھانا کھاتے ہیں جب ہم میل کھاتے ہیں کیونکہ یہ فوڈ بریک ڈاؤن ہو کے کس میں کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز میں اب آپ کے بلڑ کے اندر کیا ہوا گلوکوز کا لیول بڑھ گیا اب ایک چیز چاہیے کوئی ہارمون چاہیے جو اس کو نارمل لیمٹ ملا ہے اب وہ آپ کا نائنٹی میلی گرام ہنڈرٹ میلی لیٹر سے کیا ہو گیا گلوکوز ریز کر گیا اوپر چلا گیا تو اب یہاں پنکریاز کے بیٹا سیلز سے انسولین سیکریٹ ہوتا ہے اب پھر یہ کیا کرے گا یہاں پر یہ گلوکوز کو یہاں کچھ سیلز ہوں گے اس کے بیٹا سیلز یہاں گلوکوز کو یہ کیا کریں گے اندر؟ ابزورپ کریں گے یہ کیا کریں گے؟ ضائع سی بات ہے جب یہ گلوکوز کو ابزورپ کریں گے تو دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ پھر اس گلوکوز کو کنورٹ کر دیں گے کس میں ایک دوسرے کاروہائیڈرٹ میں کنورٹ کرتے ہیں وہ کہاں؟ لیور میں لے جا کے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس کو انیمل سٹارز بھی بولتے ہیں گلوکوز کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ایک طرح کا کاروہائیڈریٹ ہے لیکن اسٹوڈ فارم میں ہوتا ہے تو یہ لیور سیلز میں پھر یہ پہلے بلڈ سے گلوکوز کو انسلز میں کیا کیا؟ ابزورپ کیا، ابزورپ کرنے کے بعد اس کو لیور سیلز میں لے جا کے کس میں کنورٹ کیا؟ گلوکوز میں کنورٹ کر دیا۔ اور اسکیلیٹل مسلز میں یعنی ہمارے لگز میں ڈیپوزٹ کرتے ہیں گلائپوزن کو یا ہمارے ہاتھوں میں یعنی اسکیلیٹل مسلز میں کیا کرتے ہیں؟ ڈیپوزٹ کرتے ہیں دو جگہوں پہ اب بلڈ کیا ہو گیا؟ دوبارہ یہاں پہ نارمن لیمٹ میں آگیا نائنٹی میلی گرام ہنڈرڈ میلی لیٹر پہ اب کیا ہوگی؟ انسلین کے سیکریشن بیٹا سیلز اب برین بولے گا بھئے اب اس کی سیکریشن بند کر دو اگر یہ زیادہ سیکریشن ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ وہاں بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول ڈیکریز ہوگا اب خدا میں خواستہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیکریز ہو جاتا ہے ہائی والی کنڈیشن تو ہم نے دیکھ لی اب بلڈ میں جب گلوکوز کا لیول لو ہو جائے گا تو یہاں اب لیور سلز اسٹیومیلیٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہاں گلوکوز کو یہ بریک ڈاؤن کریں گے جب اس کو بریک ڈاؤن کریں گے تو یہ دوبارہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ گلوکوز میں اور جب اس طرح سے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک اسٹیومیلیٹ کون کرے گا؟ گلوکوگون آئے گا گلوکوگون کہاں سے ریلیز ہوتا تھا؟ پنکریاز کے الفا سلز سے اب یہ آکے گلوکوز کو بریک ڈاؤن کر کے گلوکوز میں کنورٹ کرے گا اور اس طرح سے دوبارہ کیا ہو جائے گا بلڈ کا لیول گلوکوز لیول نارمل ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے گلوز کی سیکریشن روک دی جائے گی گلوکوگان کی اور یہ پیچھ آپ کو ڈائیویٹس میں لیٹس ہم نے پڑھایا تھا اس لئے میں دوبارہ اس کے اگزامپل نہیں دوں گا ایک ہوتا ہے پوزیٹیو فیڈ بیک پوزیٹیو فیڈ بیک میں یہ دیکھئے گا کہ جو ہارمونز کی سیکریشن وہ کیا ہوتی ہے انکریز کرتی ہے اس کی مثال ہم ایسے دیتے ہیں جو کہ ایک بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی مارک کے یعنی بریس کو جب وہ سک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے ملک پروڈکشن ہوتی وہ سٹومیلیٹ ہو جاتے ہیں میمری گلینڈ اور اس کے سٹومیلیٹ ہونی کی وجہ سے یہاں سے کیا ہوتی ہے ملک پروڈکشن ہوتی ہے اب وہ جتنا زیادہ سکنگ کرے گا اتنا زیادہ کیا ہوگا دودھ نکلے گا ملک پروڈکشن ہوگی اچھا تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں پوزیٹیو فیڈبیک کہتے ہیں کیونکہ اس میں پروڈکشن کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بوڑی کے اندر ہارمونز کو ایک نارمل لیمٹ میں رکھنا ضروری ہے اس کے لیے جو میکنیزم ہے اس کو فیڈبیک میکنیزم کہا نیگیٹیو فیڈبیک نارمل لیمٹ میں رکھتا ہے سٹاپ کرتا ہے سیکریشنز کو ہارمون کی جبکہ پوزیٹیو فیڈبیک کیا کرتا ہے ہارمون کی سیکریشن کو انکریز کرتا ہے اس کے ایکزامپل بھی آپ کو ہم نے دے دیئے